جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینس اوٹھوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوینٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے ماباپ کے مقام کو بہت بلند کیا ماباپ کی ہم سب کو عزت کرنی چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے یہی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم کو بتایا اپنے ماباپ کو اف تک نہ کہو ناظرین اکرام میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک صحابی رسول تھے ایک صحابی رسول تھے جب ان کا آخری وقت آیا جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے جسم سے روح نہیں نکل رہی تھی تو بہت تڑپ رہے تھے بہت شدید تکلیف میں تھے تو جو ساتھی جو تھے وہاں پر جو ان کے ساتھی صحابہ تھے وہ تو ایک دوسرے سے کہہ لگی کہ یہ فلان صحابی تو بہت بہت اچھے ہیں بہت نیک ہیں یہ تو جو ہے جنگ میں حصہ لیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اور ہر نیک کام کرتے تھے نمازوں کی پابندی کرتے تھے سب کے ساتھ اچھا رہتے تھے تو پھر ایسا ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے وہ سب جو ہے صحابہ اکرام میں جو ہے کھلبلی مجھ گئی اور وہ بات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ صحابہ اکرام نے جب یہ بات بتائی کی ایک فلان صحابی ہے ان کا وقت آ گیا ہے لیکن ان کے جسم سے روح نہیں نکل رہی وہ بہت تڑپ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی ماں زندہ ہے ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے تو کوئی صحابی نے کہا کہ ہاں ان کی والدہ زندہ ہے تو بولے کہ ان کی امی کو بلاؤ جب ان کی امی کو بلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے بولے کہ ہاں میرا بیٹا ہے بولے کہ کیسا ہے بولے بہت اچھا ہے بولے کہ پھر اس کی روح کیوں نہیں نکل رہی اس کی روح کیوں نہیں نکل رہی تو وہ اس ماں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے میں اپنے بچے سے ناراض ہوں میں اپنے بچے سے ناراض ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ناراضگی کی کیا وجہ ہے ناراضگی کی کیا وجہ ہے تو اس بڑی ماں نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مجھے کھانا نہیں دیتا تھا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مجھے گالی گلوچ کیا کرتا تھا اس زمانے میں تو خیر یہ تصوری بھی نہیں تھا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اولڈ ایج ہوم کا جو آج کا جو سسٹم چل رہا ہے تو اس زمانے میں اس چیز کا کوئی تصور کر سکتا تھا تو اس ماں نے کہا اس بڑی ماں نے کہا کہ ایسا بھی نہیں کہ اپنے مجھے اپنے گھر سے مجھے نکال دے نکال دیا یا گالی گلوچ کیا یا مار پیٹ کی یا میرے ساتھ بدسلو کی ایسا کوئی کام نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اس نے کیا کیا ایسا کیا کیا اس نے تمہارے بیٹے نے جو تم اس سے ناراض ہو تو وہ بڑی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے یہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے یعنی کہ مجھے جتنی ریسپیکٹ دینی چاہیے جتنی عزت دینی چاہیے اس سے زیادہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے ریسپیکٹ دیتا ہے عزت دیتا ہے اس کو ایک مقام دیا ہے جب سے شادی ہوئی ہے یہ مجھے کچھ نہیں سمجھتا جس کی وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں اللہ اکبر اتنی سی بات پر اس زمانے میں یہ بات بہت بڑی بات تھی آج کے لئے تو بہت چھوٹی سی بات ہے اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی تو اتنی سی بات پر ماں ناراض ہو گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے موت کے وقت پکڑ کر لی موت کے وقت ان کو سختی دی کس کو صحابی رسول کو وہ کون تھے جو جس نے اللہ کے نبی پر ایمان لیا اللہ کے نبی کو آخری نبی مانا اللہ کو ایک جانا وہ صحابی رسول کو موت کے وقت اتنی سختی ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے معاف کر دیجی آپ تو وہ بڑی ماں نے کہا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو تین بار بولے اس کے بعد پھر اپنے صحابہ سے کہا ہے کہ ٹھیک اچھی بات لکڑی لاؤ اور ان کے بیٹے کو آگ میں دال دو جلا دو لکڑی جلاو اور ان کے بیٹے کو آگ میں دال دو تو وہ ماں نے کہا کہ نے نے میرا بیٹا ہے یہ جل جائے گا یہ جلے گا اس کو تکلیف ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی معمولی آگ میں تم اپنے بیٹے کو دالنا نہیں چاہتے تو اگر تم اس کو معاف نہیں کروگے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں دالے گا جو اس سے گناہ زیادہ خطرناک ہوگی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ صحابہ اکرام سے پوچھے کہ جاؤ دیکھو اس کی روح نکلی کی نہیں نکلی اور اگر نکل گئی اس کی روح نکل گئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کی ماں نے اسے دل سے معاف کر دیا تو تمام صحابی جاتے ہیں جا کر وہاں دیکھتے ہیں اور دیکھ کر پھر واپس آ کر روزو صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ الحمدلہ ان کی روح نکل چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو الحمدللہ اس کی ماں نے اسے دل سے معاف کر دیا میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں آج جب ہم دیکھتے ہیں تو آج جو واقعات جو ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں خاص طور ہول سٹی میں تو وہاں پر ہم کو دیکھنے اور سننے پڑھنے میں آتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو گھسیٹ کر گھروں سے باہر نکال رہی ہے اولاد اپنے ماں باپ کو ماں کی گالی دے رہی ہے اولاد اپنے ماں باپ کو ہاتھ اٹھا رہی ہے ان کو پر ہاتھ اٹھا رہی ہے ان کو تھپڑ مار رہی ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں پولیس سٹیشنوں میں جاتے ہیں تو ایسے کئی واقعات ہمیں دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں اور غیر قوم کے لوگ اس چیز کو دیکھ کر ہمارا مزاق اڑاتے ہیں میرے بھائیوں والدین چاہے جیسے بھی ہوں ہم کو چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت کریں اگر ہم اپنے والدین کی عزت نہیں کریں گے تو قسم اللہ کی موت کے وقت کلمہ تک نصیب نہیں ہوگا موت کے وقت کلمہ تک نصیب نہیں ہوگا اور دنیا جس طریقے سے گزری سو گزری لیکن آخرت میں اس کی بہت بڑی پکڑ ہو جائے گی دنیا میں بھی اللہ آپ کو رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا آج جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے کل آپ کی اولاد وہی کام آپ کے ساتھ کرے گی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے آنکھوں میں پانی نہ لاؤ اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو اوروں کے سامنے شرمندہ ہونے پر یا رونے پر یا جھکنے پر مجبور مت کرو میں ایسی اولادوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو اوروں کے سامنے اپنی غلطی کی وجہ سے جھکاتے ہیں اپنی غلطی کے ویسے ان کے آنکھوں سے آنسوں کو نکلواتے ہیں یا اپنی غلطی کے ویسے اپنے ماں باپ کو شرمندہ کرتے ہیں ایسے بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں صدر جائیے ابھی وقت ہے صدر جائیے ورنہ آج اگر آپ نہیں صدریں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ وہی کام کرے گی یہ ہوگا دنیا کا عذاب اور آخرت میں بہت بڑی پکڑ ہوگی قیامت کے روز آپ کو زلیل و رسوہ کیا جائے گا قیامت کے روز اللہ تعالی کا فیصلہ ہوگا اور دنیا میں یہ ہوگا کہ موت کے وقت آپ کو کلمہ طیبہ تک نصیب نہیں ہوگا میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں آج ہمارے نوجوان معمولی سی بات پر ماباپ سے لڑتے ہیں معمولی سی بات پر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں معمولی سی بات پر اپنے ماباپ کو اوروں کے سامنے جھکنے پر شرمندہ کر دیتے ہیں معمولی سی بات پر اپنے ماباپ کو زلیل و رسوہ کر کے چھوڑتے ہیں میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں وہ ماں جو اپنے بچے کو نو مہینے تک پیٹ میں رکھی نو مہینے تک تکلیف اٹھائی نو مہینے تک نہ اس کو صحیح سے کھانا ملا نہ اپنی پسند کا پینہ ملا نہ اپنی پسند کا آرام ملا وہ اس تمام تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد نو مہینے کے بعد جنم دیتی ہے وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے یعنی ماں کو پیر پکڑ کر گھسیٹ کر اس کو گھر سے باہر نکالتی ہے یا وہ ماں کو اگر گھر میں رکھا جب تک رکھے گا اس وقت تک جب تک اس کا ذہن اس کی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہو یہاں اگر ان کی ماں کا توازن بگڑا تو اولڈ ہیج ہوم میں لے کے جا کر پھیک دیتی ہے میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں افیوں ولا تنہرہما اپنے والدین کو اف تک نہ کہو یہ اللہ کا فرمان ہے حسن سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہمیں بہت دیکھنے میں آتی ہے ہر گھر میں تقریباً یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ والدین کو زلیل رسوہ کرنے پر زلیل رسوہ کرنے کے لئے اولاد کوئی قصر باقی نہیں چھوڑ رہی میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں اور آپ اور ہم جیسے جتنے نوجوان ہیں تمام لوگوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کریے ان کی عزت کریے آج جب وہ آپ کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ اچھے معاملات ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریے اگر وہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اگر آپ سے ناراضگی کی حالت میں جائیں گے تو دنیا میں آپ کو جو ہوگا سو ہوگا آخرت میں اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں میری آپ سب سے گزارش ہے اگر ہم سے جانے ان جانے میں غلطی ہو چکی ہے تو ہم کو چاہیے کہ اپنے والدین سے معافی مانگے ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگے پیر پکڑ کے معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں آتی والدین کی ہم پیر پکڑ کے معافی مانگ رہے ہیں ہماری جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم غیروں کے پیر پکڑتے ہیں تو یہ تو ہمارے ماں باپ ہیں وہ باپ ہیں جس کے لطفے سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ماں ہے جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے تو اس کے پیر پکڑ کر مافی مانگنے میں کوئی شرم آنی بھی نہیں چاہیے میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں جتنی باتیں کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے ادھا عمل کے میدان میں استقامت اتا فرمائیں آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا انی الحمدللہ رب العالمین ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکولوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایمار آئی سیٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے آلٹرہ ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاؤسپٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد